اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین رمضان المبارک میں بیوی کے پاس جانا کیا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو غلام ازاد کر اس نے کہا میں غریب بندہ کہاں سے غلام ازاد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا اس نے کہا میں خود مسکین ہوں مسکینوں کو کہاں سے روٹی کھلاوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ساٹھ روزے رکھو اس نے کہا ایک روزے نے یہ کام کیا ساٹھ رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ہنسے اور فرمایا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ کی خجوریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو گلایا اور فرمایا یہ خجوریں لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریبوں کو دے دیں وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں آپ ایسا کریں میرا جرمانہ مجھے ہی حلال کر دیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے یہاں تک کہ آخری دانت نظر آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ آپ کا جرمانہ آپ کو حلال کر دیا مگر یہ حکم کسی اور کے لئے نہیں ہے